وَلَا تُخَيُّمْ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا موچھیں رکھنا کیسا ہے یعنی جو لوگ موچھیں رکھتے ہیں ان کو اس ویڈیو کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے تو دوستو آپ سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو امام علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا ایک شخص پانی پی رہا تھا اور اس کی موچھیں اس پانی کو لگ رہی تھی بس جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا اپنی موچھوں کو پست رکھا کرو تو وہ شخص پوچھنے لگا یا علی کتنی پست امام علیہ السلام نے فرمایا تمہاری موچھیں اتنی چھوٹی ہوں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو لگ نہ پائے یاد رکھنا جب موچھوں کے بال کھانے پینے کی چیزوں پر لگتے ہیں اور وہ کھانا پانی انسان کے جسم میں جاتا ہے تو یوں انسان پریشانیوں مسیبتوں اور بیماریوں میں گرفتار ہونے لگتا ہے اے بندہ خدا اللہ نے جو قانون انسان پر لازم کیے اس میں انسان کا ہی بھلا ہے اے شخص یاد رکھنا اگر بیماریوں مسیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی موچھوں کو حد سے زیادہ نہ بڑھنے دو اتنی چھوٹی رکھو کہ چہرے کی خوبصورتی بھی برقرار رہے اور موچھوں کے بال کھانے پینے کی چیزوں کو بھی نہ لگنے پائیں تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ